موسیقی ابھی تک فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ نہیں آیا کفر کا نظام زندہ رہ سکتا بے انصافی کا نظام نہیں رہ سکتا عدلیہ کا دہرہ ویار نہیں ہونا چاہیے آپ نے فیصلہ کرنا ہے تو پھر انصاف اور حق کی بنیاد پر کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے ساتھ کچھ اور دوسروں کے ساتھ اور سلوک کریں آئین میں اندالوں کی حدود متاگئن عدل کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہوگا آٹھ پر اسبید گئے چیف الیکشن کمیشنر فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیوں نہیں کر رہے وزیراعظم فقامی اسمبلی میں دھوماندھار خطاب ایک ایسا لادلہ جس کو دن رات دودھ پلایا گیا پندرہ سال ادارے دن رات اس کے لیے وہ کام کرتے تھے کہ آج ہم سوچتے ہیں تو اکل حیران ہوتی ہے سب جانتے ہیں کہ دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن پاکستان کی تاریخ میں بترین جھرلو الیکشن تھے ساڑھے تین پونے چار سالوں میں بیس ہزار عرب سے زائد کرزے لیے گئے دونوں ہاتھوں سے قوم کو لوٹا گیا پاکستان کی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی فستائیت کا مقابلہ کریں گے اس کی ذہنیت کا مقابلہ کریں گے لیکن چھوکیں گے نہیں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر مجھے وزیراعظم بننا ہوتا اور یہ تغمہ سیانا ہوتا تو ایک نہیں کئی موقع تھے لادلے کو پندرہ برس دن رات دودھ پلا کر لیا گیا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن بدترین جھرلو تھے پونے چار برس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا گیا عرب و روپے کے غون ہوئے ملکی معیشت کا جنازہ نکل رہا تھا ہم نے ریاست بسانے کا فیصلہ کیا سب مل کر اس کشتی کو کنارے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں مہنگائی عالم میں مسئلہ تیل کی قیمتیں میرے اختیار میں نہیں شہباز شریف کا ماضی میں گئی غیر قانونی آفرز فکرانے کا دعویٰ موسیقی ہم سال جانس اٹھارہ موسیقی موسیقی در موسیقی 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 to institute the requisite judicial reforms which are need of the day. So I respectfully beg this house allow to constitute the committee and I put the resolution before this house. That the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. So I think the eyes have it and consequently the resolution is adopted unanimously. عدالتی اصلاحات حکومت نے کمر قسلی قومی اسمبلی میں متفقہ کراد منظور قوانین کے منظوری اور ان میں ترمیم صرف پارلیمنٹ کا حق آئین انتظامیہ مقالنہ اور عدلیہ کے دمیان اختیارات تقسیم کرتا ہے ریاست کا کوئی بھی ستون ایک جوشہ کے اختیارات میں مداخلت نہیں کر سکتا آرٹیکل ایک سو پہ چتر ایک تحت اعلیہ عدالتوں میں ججز کے تقرر کی توسیق بھی پارلیمنٹ کا اختیار ہے قرارداد کا مطلب اس ہاؤس کو وقت کا وزیراعظم کو تھمکی دیا گیا کہ نائنٹین امینمنٹ پاس کرے واپس ہمیں اپنا اختیارات دو ورنہ ہم آپ کا اٹھاروی ترمیم کو ارادیں گے مانتا ہوں کہ یہ ہمارا غلطی تھا کہ ہم بوز تھمکی میں آگے ہمیں کبھی نائنٹین امینمنٹ نہیں پاس کرنا چاہیے تھا جمہوریت کا سفر ہے وہ سفر نامکمل ہوگا جب تک ہم جوڈیشل رفارمز نہیں کرے طالبہ کرتا ہوں جوئنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بنا دے ملک میں دو آئین نہیں چل سکتے دیپٹی سپیکر رولنگ کیس میں فل کورٹ کی تشکیل مشتر کا مطالبہ تھا ہم نے کسی دارے پر دباؤ ڈالنے کی کوشش نہیں کی ہمارا کام آئین بنانا عدلیہ کا کام تشریح کرنا ہے جوڈیشل رفارمز تک جمہوریت کے سفر نامکمل رہے گا بلاول بھٹوک کامیس سمدی میں خطاب پالیمانی کمیٹی بنانے کی تجویز غلطی کی تو لادلے کے حق میں تصحیح کی تو بھی لادلے کی کے حق میں یہ بھی عدالتی قتل ہوا اس بار مقتور عدر و انصاف ہے کھلی نا انصافی کا کیا جواز پیش کریں گے مریم نواز کا ٹوی الیکشن کمیشن نے پورا مل کے نون لیگ کے ساتھ یا حمزہ کے ساتھ پورا مل کے انہوں نے ہمیں الیکشن ہرانے کی کوشش کی آگے اب ہم نے نکلنا ہے تو سب سے پہلی چیز تو ہمیں ایک کریڈبل الیکشن کمیشن چاہیے یہ انہوں نے کیا تماشا کیا کل ہماری سپریم کورٹ کے ساتھ قانون کے اندر واضح سب کو ہے کسی وکیل سے پوچھ لیں کہ کسی صورت جو یہ کہہ رہے تھے وہ غلط تھا کہ پارٹی ہیٹ کا نہیں فیصلہ تھا یعنی چودری شداد کا فیصلہ نہیں تھا ایک سے ایک بڑا ملک کا ڈاکو بیٹھ گیا ٹیبل پہ عدالتوں کو برا بھلا کہنا تھریٹن کرنا یعنی دھمکیاں دینا میری کوئی کسی سے دشمنی نہیں بات چیز سب سے کرتا ہے پولٹیشن جس دن آپ چوروں کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں آپ کا معاشر تباہ ہو جاتا ہے سپریم کورٹ نے بار بار صرف ایک سوال پوچھا انہوں نے عدالتوں کو برا بھلا کہا دھمکیاں بھی دیں ماہیرین بھی کہہ رہے تھے انہوں نے غلط کام کیا یہ سمجھتے ہیں قانون زرف عام لوگوں کے لیے ہیں چوروں سے بات کریں تو معاشر آگے نہیں چل سکتا امنان خان کا خطاب شفاف انتقابات بہرانوں سے نکلنے کا واحد راستہ قرار الیکشن کمیشن کی تشکیل نوکہ مطالبہ پیٹیا کی یومیں تشکر مختلف شہروں میں جشن عدالت کی حوالے سے جو خرابیاں سامنے آ رہی ہیں اب اگر قانون میں کئی سقم ہے یا کوئی کمزوری ہے تو اس حوالے سے قانون سازی کرنا اس پر ہمارے رہے ہیں اب یہ اگر سپریم کورٹ کے ایک فینسے سے پھر ایک چیز اٹھتی ہے تو یہ دو دن کا غبارہ ہے پھر بیٹھ جائے گا اور جب ہم میدان میں آئیں گے اس کے خلاف تو پہلی بھی ہم نے ان کو زمین بوس کیا ہے اور اب بھی زمین بوس کر دیں گے پنجاب کے بارے میں سوچو کہ وہ کتنے دنوں کے حکومت ہوگی کہیں سقم ہے تو قانون سازی ہونی چاہیے عمران خان کے بیانی کو زمین بوس کر چکے پیٹی اے چرمن اب اپنی پوری سیاست کی فکر کریں چند دن کی مہمان پنجاب حکومت کی بھی خیر بنائیں حادثات کے ذریعے سیاست چمکانی کی اجازت نہیں دیں گے مولانا فضل و رحمان بار کانسلز کا سپریم کورٹ رولز میں ترمیم کا مطالبہ چیف جسز کے کیس فکس کرنے اور بینچ بنانے کے اختیار کو ریگولیٹ کیا جائے ایک کوئی ذاتی مفاد ہے نہ کسی ایک جماعت کے ساتھ ہیں بینچ کی تشکیل پانچ شینئر ترین جنجز کی سواب دید ہونی چاہیے مشترک کائلامی اچادی جو آوارہ قسم کی گفتگو کرنے کے عادی ہیں وہ جس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں کہ ہم فلاں پہ بابندی لگا دیں گے فلاں پہ یہ کر دیں گے اگر انہوں نے کوئی ایسی حرکت کی تو میرا انہوں کو یہ پیغام ہے کہ گورنر راج کی سمبلی جو ہے وہ بزارت داخلہ نے پیش کرنی ہے اور میں نے اس کے اوپر کام شروع کر دی ہے میرا اگر داخلہ بند کیا گیا تو یہ کافی جواز ہوگا گورنر راج کے نفاس کے رانہ سناولہ کی پنجاب میں گورنر راج کی سمبلی پر کام جاری ہے اے صوبے میں میرے داخلے پر پابندی لگی تو یہی جواز کافی ہوگا عمران خان نے اسلامباد پر چرہائے کیا اور صوبے صوبائی حکومتوں نے نہ رکھا سپریم کورٹ کے فیصلے سے سیاسی صورتحال مزید خراب ہوئی عدم استحکام کے باعث ڈالر مہنگا سٹاک ماکیتما سلسل گرہی ہے غیر جانبدار عدلیہ کے بغیر ملک آگے نہیں بڑھ سکتا وزیر داخلہ کی گرج پرس شرم آتی ہے اس طرح کے لوگ پاکستان کے اتنے بڑے عوضوں کے اوپر ہیں کہ آپ کل سپریم کورٹ کا ایک حکم آیا ہے اس پہ عمل درامت ہوا ہے اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ گورنر رول لگا دیں گے آپ نے اپنے لاؤ منسٹر سے صرف یہ کر لیں کہ جو گورنر رول کی جو ہماری شک ہے اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو پتا چل دیں کہ گورنر رول کن حالات میں لگتا ہے آپ کی اپنی تو عزت نہیں ہے اور آپ ایک بونگیاں مار رہے ہیں لیکن آپ اس کو پڑھ لیں تاکہ آپ کو کم از کم جب بات کریں تو سمجھ ہو کہ آپ بات کیا کر رہے ہیں وفاق کی حکومت کو گرانا اب پی ٹی آئی کے لئے کوئی مسئلہ نہیں ہے وفاق ونٹی لیٹر کے اوپر ہے اور جب ہم چاہیں گے اس کا سوچ بند کر دیں گے گورنر راج کی انحالات میں لگتا ہے فباچہ حدری کا رانا سناولہ کو رول پڑھنے کا مشورہ نون لیگ احمقانہ پالیسی پر عمل پیرا عجیب فیصلے کیے جا رہے ہیں وفاقی حکومت ونٹی لیٹر پر ہے اسے فارے کرنا کوئی بڑا مسئلہ نہیں سپریم کورٹ نے سیاسی دباؤ کا سامنا کیا فباچہ حدری پرویز اللہی کو حل پٹھائے چوبیس گھنٹے بھی نہیں ہوئے آپ کی ہواگیاں پہلے ہی اڑ گئے گوانر راج کی دھمکی سے پہلے آئین پڑھنے مونیز اللہی کا ٹویٹ امران خان اور وزیر اعلیٰ پنجاب کی ملاقات صبح کی سیاسی اور اتظامی صورتی حال پر باتشید سپیکر ڈیپٹی سپیکر اور شبائی کبینہ سے میدہ ہم تقراریوں پر بھی مشاورت پی تی اے چیرمن کی حوضہ سنبھالنے پر مبارک بات پنجاب اسمبلی کے نیا سپیکر کون تحریک انصاف کا سپٹینٹ خان کو مہدان میں اتارنے کا فیصلہ امنان خان اور پرویز اللہی کی ملاقات میں نام کی منظوری دے دی گئی باسق قیوم ڈیپٹی سپیکر شبک کے امیدوار ہوں گے پنجاب میں حکومت بدلتے ہی بڑے تبادے سی سی پیو لاہور بلال صدیخ اور دی جی انٹی کرپشن عبدالجبار کو اہدے سے ہٹا دیا گیا بفاق ریپورٹ کرنے کا حکم موسیقی